موسیقی 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 ایک ہمارا اپنا پرسپشن ہوتا ہے زندگی کا کہ زندگی اس طور پر چلے گی میں چاہتی ہوں میں اسے پسند کرتی ہوں میں اسے محبت کرتی ہوں میں اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس بے وقوف آدمی کو بھی تو راضی ہونا چاہیے اندر سے وہ چور ہے اور اس نے اپس کا جو چیٹ کرنا تھا وہ کر چکا ہے اب اس کے جتنے سیگنلز آ رہے ہیں یہ سارے چیٹرز والے ہیں کوئی محبت کرنے والا بلوک نہیں کرتا یہ جب آپ کو نفرت ہو جاتی ہے آپ اگلے بندے کی آواز نہیں سننا چاہ رہے اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے تو آپ اسے بلوک کرتے ہو توہمت ہم کب لگاتے ہیں it's the ultimate level of hatred کہ جب کسی سے آپ کو نفرت ہو جائے اور آپ اس کا پورا بھرپور فائدہ آپ کہتے ہیں میری جان اس سے چھٹ جائے تو پھر آپ اس کا دل دکھانے کیلئے اس کی روپ پہ چرکہ لگانے کیلئے اس پہ تومت لگاتے ہیں تومت غیبت نہیں ہے چوہلی نہیں ہے یہ character assassination ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ سوئی تمہارا تعلق کسی اور کے ساتھ ہے یعنی تمہاری کسی دوستی ہے یہ تومت نہیں ہے جب اس کو آپ ultimate بدی کے خانے میں لے کے جاتے ہیں then it becomes تومت جس کے لئے ثبوت چاہیے ہوتا ہے پر آپ تو جانتے ہو کہ جو لڑکا یہ تینوں کام کر رہا ہے یہ تینوں ہی بہت strong signal ہیں جیسے وائی فائی کے تگڑے سگنل آئیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کمزور ہوں تو تب بھی ہمیں پتا چل جاتا ہے بیٹا آپ کو ایک دن کا توقف کیے بنا اس لڑکے سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے پر آپ سے ہوگا نہیں پھر آپ ایک سال اور گزرنے کے بعد پشتاؤ گے کہ اس نے مجھے استعمال کیا اس نے میرے جسم کا استعمال کیا اس نے میرے روح پہ مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے دھوکہ دیا مسلسل ایک اور سال دھوکہ کھانے کے بعد بھی اپنے میرے پاس آنا ہے تو تب آپ کا علاج اور مشکل ہو جائے گا ابھی تو آپ کی treatment ہو جائے گی پر یہ تب ہوتی ہے جب کسی بچی نے توبہ کی ہو اس نے سمجھا ہو کہ میں نے غلط کیا میں نے گناہ کیا ادروائز ہماری طرف سے معذرت ہوتی ہے ہم جب یہ جب یہ virginity loss ہوتا ہے جس قدر تکلیف آپ سہتے ہو سچی بات ہے یہ سننے کے بعد مجھے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنی بیوکوفی سے یہ وقت duration بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی آپ کو نقصان ہوتا جائے گا اچھا جی اس خاتون نے میں اسے خاتون ہی کہوں گا وہ کہتی ہیں کہ سر میری زندگی کے بہترین دن میں نے ضائع کر دیئے اچھے رشتے کے انظار میں بتیس سال میری زندگی سے نکل گیا پلیز مجھے بتائیے میں کیا کروں بیٹا سب سے پہلے تو اپنے دماغ کا علاج کرائیے آپ کہیں گے وہ کیوں اتنی سخت بات کہہ رہے ہیں تو میرے بچے دماغ میں ایک ڈریم لینڈ سا ہوتا ہے ایک خواب کا تصورتی زندگی اور ایک تصورتی ہیرو ایک شہزادہ اگر آپ کے گھر بادشاہ کا تھا اور آپ ایک شہزادی تھی تو شہزادے آئیں گے اگر آپ کا گھر متوسط سے کم تر درجے کا ہے اپنا گھر نہیں ہے اور چھوٹا سا گھر ہے کسی چھوٹے سے علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ آپ کی خوبصورتی کو نہیں آئے گا آپ کا رشتہ آپ کے ماں اور باپ کے سٹیٹس کے مطابق آئے گا یا خاندان سے آئے گا یا آس پاس سے آئے گا اب وہاں آپ نے سب رشتے ریجکٹ کیے ہوں گے چونکہ جب بتیس سال یعنی بائیس سے دس سال آپ نے غلط کونسیپ یہ جتنی بچیاں عمر سیدھا ہو جاتی ہیں رشتے کے ایج سے نکل جاتی ہیں ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو اپنے تصوراتی محبوب کی تلاش میں ہوتی ہیں یہ تصوراتی محبوب کہیں نہیں ہوتا اگزیسٹ نہیں کرتی ملتا بھی نہیں ہے ہاں اس بیچ میں جو کام آپ نہیں کرتے وہ اللہ سے محبت کا ہے جو نہیں کرتے نہ اسے دعا مانگتے ہیں نہ اسے سنسیر ہوتے ہیں نہ اسے لول لگاتے ہیں آپ سوچئے جس کے پاس دنیا کے خزانے ہیں یہ سارے خوبصورت چہرے یہ سارے خوبصورت وجود اسی نے بنائے ہوئے ہیں اسی نے الوٹ کرنے ہوتے ہیں ہم اس کے پیچھے پڑتے نہیں ہیں ہم اسے مانگتے بھی نہیں ہیں اچھا دن پر دن گزرتے جاتے ہیں اور ہم مایوسی کو انوائٹ کرتے جاتے ہیں نہ خوشی کو انوائٹ کرتے جاتے ہیں تو نتیجہ تن نہ وہ رشتہ ملتا ہے نہ وہ خوشی ملتی ہے اور عمر عزیز کے بتیس برس آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ بچیاں جو ابھی اس ازمائش کو نہیں پہنچی بائیس چوبیس سال کی ہیں انہیں ابھی سے یا تو اپنے جو ہیرو ورشپ کرنے کا شوق ہے اسے بدلی ہے ڈرامے زندگی نہیں ہوتے اور زندگی بھی ڈرامائی نہیں ہوتی یہ نارمل زندگی ہوتی ہے نارمل لوگوں کے لیے اور بیچتر لوگ ہمارے ہاں نارمل ہیں اب نارملیٹی دولت میں ہو منصب میں ہو اختیار میں ہو شہرت میں ہو تو الگ بات ہے ورنہ تو نارمل زندگی میں نارمل رشتیں ملتے ہیں اس کو لینے نہ چاہیے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اچھا خاترین حضرات اسلام صاحب نے کہا تھا کہ سر آپ نے کسی سپر میکس کا ذکر کیا تھا میگا پار کا بھی بیٹا کافی دن ہوئے سچی بات ہے میری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل جب آپ کا میسج آئے تھا وہی میں کہیں حل کر دیا کروں لیکن اس وقت کئی سارے میسج آئے ہوئے ہیں کہ سر ان کا پلیز بتائیے تو بیٹا جب آپ شادی میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتے اور آپ کی اہلیاں بھی ناراض ہوتی ہیں خوش نہیں ہوتی خود آپ کو بھی ایک مایوسی ہوتی ہے یہ ہربل ہے ہنڈر پرسنٹ اور یوں سمجھیں کہ یہ آپ صبح و شام آپ نے اس کو لینا ہوتا ہے اس وقت پر یہ سپر میکس ہے اور یہ جن کے سپرمز کا ایشو ہوتا ہے جن کو ایزو سپرمیاں کسی بہتر ہوتی ہے سٹیج پہ زیرو پہ ہو تو علاج نہیں ہوتا دس بیس تیس چالیس تک ہو تو پھر کوئی صورت بن جاتی ہے وہ بھی ساتھ آپ کو اپنی ساری خوراک بدلنی ہوتی ہے تو آپ یہ پاکستان ہربل سے نہیں یہ ویسے ناز ہربز کے ہیں تو ان کا نوٹ کر لیے ساٹھ ساٹھ کیپسول ہیں اس کے اندر یعنی مہینے بھر کا یہ میڈیسن ہوتی ہے تین ماہ استعمال کے بعد کوئی صورت بنتی ہے یہ رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کچھ جادوی نسخہ ہے کہ آپ نے آج ہی لی اور ٹھیک ہو گئے اور کسی نے یہ بھی پوچھا تھا سر اس وقت سوشل میڈیا پہ ہر بندہ یہ لگا ہوا بیچ رہا ہے تو اس پہ میری رائے محفوظ ہے لیکن چونکہ ڈک سامنے تو کافی عرضہ پہلے جب بنائے تھے اور آپ لوگوں کی ضرورت کے مطابق بنائے تھے 0300 041 9942 یہ ناز ہربز کا نمبر ہے آپ اس پہ کال کر کے یہ مگوا سکتے ہیں اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکم